السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی فداوسن قاسمی عوام کی غلط فہمیہ پارٹ نمبر ٹو میں ہم نے آپ کے کچھ سوالات جو خاص طور سے عوام کے اندر غلط فہمیہ خیلی بھی ہے اس چیز کے سوال کو لیا ہے پہلا سوال آج لیا ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد بہت سے جگہوں پر بچے کی جو والدہ ہے یا اسی طریقے سے اس کی جو دادہ دادی وغیرہ ہیں وہ بچے کے ہاتھ میں کالی دوری باندھ دیتے ہیں اسی طریقے سے گلے کے اندر کالا دورا باندھتے ہیں اور اسی طریقے سے کاجل لگا کر بچے کے گال پر بچے کے اسی طریقے سے آنکھ کے اوپر وہاں پر نشانات لگا دیتے ہیں اور اس سے ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ چیزیں ہم کر دیں گے تو بچے کو نظر نہیں لگے گی تو یہ عقیدہ کیسا ہے اور ایسا کرنا کیسا ہے اس کا جواب یہ ہے یہ بالکل تواہم پرستی ہے اور یہ غیروں سے آئی ہوئی یہ عقیدت مندی ہمارے اسلام کے اندر پھیلے بھی ہے اور ہمارے بہت سے کم پڑھے لکھے لوگ ایسے کام کرتے ہیں ایسا اسلام میں بالکل بھی نہیں ہے اس طریقے کے غلط فہمیاں ہیں عوام کے غلط فہمی ہے یہ ایسا کوئی بھی مسئلہ اسلام کے اندر نہیں ہے اس چیز کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے سوال نمبر دو خاص طور سے کم پڑھے لکھے لوگ اس غلط فہمی میں بھی رہتے ہیں اور اس چیز کو بتاتے ہیں کہ اگر انسان کی دائیں آنکھ پھڑک رہی ہے تو اس انسان کے پاس کوئی اچھی خبر آئے گی اور اگر بائیں آنکھ پھڑک رہی ہے تو اس کے پاس کوئی مصیبت کی خبر آئے گی قرآن و حدیث میں اس کا کیا حکم ہے قرآن و حدیث میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس طریقے کی غلط فہمیاں ہیں انسان کی اپنی طرف سے بنائیوی باتیں ہیں خاص طور سے کم پڑھے لکھے لوگوں کی یہ غلط فہمیاں ہیں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ اس طریقے کا عقیدہ ہم رکھیں اس لئے ہمیں ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے احتراز کرنا چاہیے تیسرا سوال عوام کے اندر ایک اور غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے کہ نماز کے بعد مسلے کو لپیٹ دینا چاہیے ایک کونے کو موڑ دینا چاہیے ورنہ اس کے اوپر شیطان نماز پڑھنے لگ جاتا ہے مجھے اس سوال سن کر حسے بھی آ رہی ہے چونکہ اس طریقے کے سوال لوگ کرتے ہیں کہ آپ ایک بات بتائیں کہ شیطان اللہ کی عبادت کر سکتا ہے کیا ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے تو وہ اللہ کے دربار سے مردود ہو گیا وہاں سے اس کی ایک سجدے کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے وہ اللہ کے دربار سے بھگا دیا گیا راندے درگاہ کر دیا گیا اور وہ دنیا کے اندر آ کر کے اللہ کی کیسے عبادت کر سکتا ہے اگر شیطان عبادت کرنے لگ جائیں پھر تو انسان کو بہکانے والا بھٹکانے والا ہی کوئی نہیں رہے گا تو اس سے یہ تو بہتر بات ہوئی نہ اچھی بات ہوئی نہ کہ شیطان عبادت کرنے لگ جائیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے قرآن و حدیث کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اگر جائے نماز اگر کھلی بھی ہے اور اس کے اوپر اگر اس کو موڑا نہ جائے تو اس کے اوپر شیطان نماز پڑھنے لگ جائے گا قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتا ہے امید ہے آپ حضرات کے بہت سے سوالات کلیر ہو گئے ہوں گے اور بہت سے رئیز کینفیوزنس آپ کے ختم ہو گئے ہوں گی آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ پھیلائیں ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ